نہ صرف گجر نالا بلکہ بہت ساری ایسی مضافاتی کولونیز کہیں یا ایسی تجاوزہ جو رات و رات ہوئیں چینہ کٹنگ کا نام دیں اس کو تو آپ سے تو کچھ دھکا چھپا نہیں ہے یہ کیسے ہوا کون لوگ اس میں شامل تھے تیسری بار تو آپ حکومت میں ہیں تو آپ نے کیا کر لیا جتنے بھی کیسز ابھی اٹھا کے دیکھیں جن پر ایکشن ہو رہا ہے یہ مجورٹی وہ کیسز ہیں دوہزار چار یا پانچ کے جس وقت سٹی ڈسٹرک گورنمنٹ جو تھی ان کے پاس سارے اختیار تھے انجینوں کا نوٹس اب لیا جا رہا ہے علی راشد صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے ہمارے ساتھ موجود ہے ان کا کہنا ہے کہ ماضی کی حکومتوں کے بھی اس میں کوئی اچھی پرفارمس نہیں رہی ہے چاہے چاہے نہ کٹنگ ہو یا اس طرح کے معاملات ہو اسے قبل سٹی گورنمنٹ آپ کے پاس دی رہی ہے کیا کہیں گے اس پر کہ تو علی راشد بھائی کو بہت سو سمجھ کر بات کرنی چاہیے کہ آج اگر وہ پیپس پارٹی میں کھڑے ہیں تو کل تک یہ کھڑے ہوئے تھے اور کل تک جہاں کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ سب اچھا تھا آج وہ سب پورا ہو گیا تو یہ وہ چیز ہیں جن کو آدمی کو پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے سارے بات کرنے سے پہلے کہ کل تک وہ کیا چھے اور آج وہ پیس پر بات کر رہے ہیں کم ذرفی کا مضاہرہ کر رہے ہیں کلانی صاحب کا کہنا تھا کہ جلانی صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی جب آج علی راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مجھے فنڈ نہیں ملے تو آج میں ایمکیو ان سے کہہ رہا ہوں کہ فنڈ نہیں ملے دیکھیں کہ جلانی صاحب جو ہیں ان کو مارٹن نہیں ہوئے ابھی پہلی دفعہ ایم پی اے بن گئے بائی ڈیفالٹ جب میں ایم اے ہوتا تھا یہ کارکون ہوتے تھے اور تین تین گھنٹے میرے آفس کے باہر کھڑے رہتے تھے حکومتوں کا یہ سب اگر کرتا دھرتا ہے یہ آپ ہی کے الفاظ ہیں تو ماضی کی حکمران تو اس وقت وفاق میں آپ کے ساتھ بھی ایمکیو ان پاکستان کے لوگ آپ اعتصاب کریں تو مطلب آکستان تین کے انصاف اکروز بورٹ اکاؤنٹیبلیٹی میں سائنا کرتا ہے اور یہی ہمارا جو ہمارا نعرہ تھا اعتصاب سب کے لیے تو وہ چائنا کٹی میں ہمارے منسٹرز ہیں وہ بھی اکاؤنٹیبلیٹی کے عزت میں ہیں players' انقوائری ہو رہی ہیں ان کے پھنئے انویسنگیشن پہ ہو رہیا ہے وہے آجیس آدھا ڈیپلز پارٹی کے منسٹرز لوگ آپ پارٹی میں بیٹھے گیا ایم کیوں موسیقی 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 موسیقی